آیا کے کھانے بنانے میں اور ماں کے کھانے بنانے کے سواد میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کام میں سممیلت ہیں یا سمرپت یہ بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کرتا ہے آپ کے ریزلٹ میں کام کریں تو پوری نشتہ اور امانداری سے کریں نہیں تو نہ کریں روزہ کیری کا ایک بہت بڑا کوٹ ہے روزہ کیری کا کوٹ آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں میں آپ کو سکسس پرنسپل بتا رہا ہوں اپنے زندگی کے گیارہ سکسس پرنسپل جس میں یہ کہتی ہیں do it with passion or not at all کام پورا کریں تو پوری نشتہ سے کریں اور امانداری سے کریں نہیں تو نہ کریں بہت سارے لوگ اس بزنس میں آتے ہیں نیٹر مارکٹنگ میں آتے ہیں بسٹیج میں آتے ہیں کیوں آئے ہو کوئی لے آیا کسی نے جوائن کرا دیا کسی نے سپانسر کر دیا ٹائپ آدھے ادھورے من سے بزنس کبھی ڈیولپ نہیں ہوتے لیڈیز این جنٹرون آدھے ادھورے من سے بزنس ڈیولپ نہیں ہوتے میں پرسوں چوتھ بھی کسی کو ادھارن دے رہا تھا آپ کو دیتا ہوں شاید آپ کو سمجھا سکوں آپ ایک نیمبو لیں اس کو بیچ میں سے کٹ لیں نیمبو لیں اس کو بیچ میں سے کٹ لیں اس کا رس نکالیں چینی ملائیں نمک ملائیں پانی ملائیں ہوگی شکنجی تیار کیا میں ٹھیک ہوں نیمبو کو بیچ میں سے کٹیں اس کا رس نکال لیں چینی ڈالیں نمک ڈالیں پانی ڈالیں ہوگی شکنجی تیار لیکن میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ دو لوگ اگر یہی سیم شکنجی بنائیں تو دونوں کی شکنجی کے ٹیسٹ میں فرق ملے گا چاروں کمپوننٹ دونوں ڈال رہے ہیں دونوں وہی پانی ڈال رہے ہیں دونوں وہ سیم پیڑ کا نمبو لگا رہے ہیں دونوں سیم نمک لگا رہے ہیں اور دونوں سیم شکر استعمال کر رہے ہیں لیکن دونوں کی شکنجی کا ٹیسٹ الگ ہے کارن کون کس بھاو سے بنا رہا ہے وہ بھاو سے اس پروڈکٹ کا ریزلٹ ڈیفر کر جاتا ہے کون کس بھاو میں آپ کا ایکزمپل دیتا ہوں آیا کے کھانے بنانے میں اور ماں کے کھانے بنانے کے سواد میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے آیا کے کھانے بنانے میں اور ماں کے کھانے بنانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے دوست آیا اسی رسوئی میں کھانا بنا رہی ہے جس رسوئی میں تمہاری ماں بناتی ہے آیا وہی گیس استعمال کرتی ہے وہی نمکدانی سے نمک نکال رہی ہے وہی سبجی کاٹ رہی ہے اور وہی چیزیں جب تمہاری ماں استعمال کرتی ہے تو سبجی کے ٹیسٹ میں آپ کو فرق معلوم چاہتے ہیں آپ بلتے ہیں ممہ کھانا آج آپ نے بنایا ہے ماں کو بلتی دجھے کیسے بتا رہے ہیں ہم کو کیسے نہیں پتا لیڈیز این جنٹلمن بزنس بھی یہی کہانی کہتا ہے ویسٹیج سب کے لیے ایک جیسی ہے سیم پروڈکٹس ہے سیم ڈاریکٹر ہے سیم اپ لائن بھی ہوتے ہیں سب ورلڈ وائی ڈریمرز کا حصہ ہیں سب کو تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں لیکن سب کے ریزلٹ الگ ہے کے نہیں ہے کم آن کون کس بھاو سے بزنس کر رہا ہے اس بھاو کے کارن اس کا پی آؤٹ آتا ہے کون کس بھاو سے بزنس کر رہا ہے آپ بزنس میں ڈوب کے بزنس کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں آپ کام میں سم ملت ہیں یا سمرپت یہ بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کرتا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کام کے پرتیز سم ملت ہونا اور کام کے پرتیز سمرپت ہونے میں فرق ہے ایک تو ہے کہ کر رہے ہیں ایک ہے من لگا کے کر رہے ہیں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک تو کر رہے ہیں اور ایک من لگا کے کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کام کریں تو پوری نشتہ اور امانداری سے کریں نہیں تو نہ کریں لیڈیز این جنٹلمن بوئیز این گرلز زندگی بنانا اتنا آسان ہوتا تو دنیا کا ہر آدمی بنا لے زندگی بنانا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو دنیا کا ہر آدمی بنا لے میں بار بار تعریف کرتا ہوں اس بائیس سال کے لڑکے ورندر کی کہ اس کا چیک آج آٹھ سے نو لاکھ روپے کا ہے تو آج کے بعد اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا کہ پیسہ کمانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کام کریں تو پوری نشٹہ سے کریں یا تو نہ کریں اوپر اوپر تیارنے سے موٹی ملیں گے نہیں میرے دوست موٹی کے لیے سمدر کے اندر جانا پڑے گا اور میں بار بار بولتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھلا دینے کا بزنس ہے ڈائریکٹ سے ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں سیکھنے کی ضرورت ہے دیکھو میرے کو تو رات میں بھی جب میں سوتا ہوں تو مجھے آڈیٹوریام آتے ہیں لوگ آتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کو آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں میرے سپنے میں لوگ آتے ہیں میرے سپنے میں ٹریننگ آتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں پروگرام کر رہا ہوں بیس ہزار لوگ بیٹھے ہیں تس ہزار لوگ بیٹھے ہیں میرے پروگرام میں میں صبح رات سوتا جاگتا ایون شاور لیتا لیتا بھی میرے دماغ میں چل رہا ہوتا کہ وہ چیز چھوٹ گئی میرے سے وہ میرے سے گلتی ہو گئی وہاں میں نے جانا تھا وہ میرا رہ گیا پروگرام چوبیس گھنٹے سات دن میں بزنس میں ہوں اور بزنس میرے اندر ہے بزنس پر میں الگ الگ نہیں ہے ڈوب کے کرنے والا کارے کرم ہے مہان سنگیتکار نوشات کی دس کی دس انگلیاں جلی ہوئی تھی میں اتنا انسپائر ہوں ان وقتی سے نہیں ہے اس دنیا کے اندر دس پانچ کی پانچ انگلیاں اس سات کی پانچ کی پانچ اس انگلیاں اس سات کی جلی ہوئی ہیں بیج میں سے اور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کیوں سگار پیتے تھے سگار لگا ہوا ہے سگار جلائے کش ماررے ہیں کش مارنے کے بعد بھول گئے کہ سگار لگا ہے اور دماغ چل رہا ہے گانا بنانے میں سگار جلتا 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 انگلیوں کو جلا گیا پتہ ہی نہیں چلا کام میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سالہ سگار انگلیاں جلا چکا جلانے کا پین کیا چھوٹا پین ہوتا ہوگا لیکن اس پین کی طرف خوپڑی ہی نہیں ہے خوپڑی کہاں ہے گانا بنانا ہے سپر ہٹ کرنا ہے فلم چلے گی ہمارا نام ہوگا دماغ کہیں اور کام کر جب دماغ اور فوکس بڑی چیزوں پہ ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی ٹینشن کبھی آپ کو حارم نہیں کرتی جب فوکس بڑے ہوتے ہیں جب گول بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی ٹینشن ہمارا کو بچلت بھی نہیں کرتی لیکن جب گول نہیں ہوتے فوکس نہیں ہوتے ذرا ہسی گرم ہوا لگتی اچھا بھائی چلے سابون استعمال کر لیا شیمپو لگا لیا جتہ دیا تھا اتھے کا سمان ہمارے بس کی تو یہ کام آئے کیوں تھے بھے ڈاکٹر بولے تھے ویسٹیج کرو جب تمہارا طبیعت خراب ہوا تھا اس نے پریسکرائب کیا تھا کہ تین مہینے ویسٹیج کر لے تیری طبیعت خراب ٹھیک ہو جائے گی نہیں کیوں آیا تھا لیڈیز این جنٹلمن آپ کو اس سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہیں میرے بھائی کہ اگر اس بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اگلے تین برس اس دھندے کے علاوہ تمہاری کھوپڑی میں کچھ چلنا نہیں چاہیے کم سے کم اگلے تین برس اس دھندے کے علاوہ تمہاری کھوپڑی میں کچھ چلنا نہیں چاہیے میں نے آپ کو بیس سال پرانے اپنی یاترہ دکھانے کی پیچھے ایک ہی کارن ہے کہ اپن کوئی جادو وادو کا کھل نہیں کیے ہیں اپن صرف دھندہ کیے ہیں ڈوب کر آپ وہ دھندہ کریں ڈوب کر آپ کا کامیابی ہوگی لیکن اگر آپ اوپر اوپر کھوٹتے رہے بیس سال کے بعد بھی میں نے ایوریج نیٹ ورکر لائف دیکھئے ہیں لوگوں کی ایوریج لائف وہ جی رہے ہیں جس سمیں اس کو ڈوبنے کی ضرورت تھی وہ صرف اوپر اوپر سے دھندہ بیلڈ کرتا رہا ہے پیشن اسی کو بولتے ہیں کہ اپنا کام پوری نشتہ اور موسیقی